اگر تسی بھی ایک ڈاغ لور ہو اور ساڑھے چینل تی آئے ہو نمے نمے تے دوستو سب تو پہلے چینل نو کالو سبسکرائب تنالی دباؤ کینٹی دے آئیکن نو تاکہ ہر طرح دی ڈاغز دی ویڈیو تاڑے تاکہ اسانی جنال پہنچ سکے اسلام علیکم ویڈز کی آل سب دوستان بھی رہے ہیں ٹک ٹاکو لاسٹ جیڑا انسیڈنٹ ہو جناب اپنا پچھلے دینے سچے ڈالے دینے تے آج سنڈے دی شام و دوستان لگا تے آج ویڈیو پر آنویں گیاں سی گیاں تے ماشاء اللہ الحمدللہ سب کچھ خیر و آفیہ نال ہے تا دی دوامانا تا دی فول سپورٹ دے نال ہے تے جناب حق ساچ دی عواض بلاند کرنا دے دوستان تا بھی بہت بہت زیادہ شکریہ تے اسی طرح تاڑا سانو اپنا کہنے ساتھ چاہی جاتا تا بچائی دیا جناب تے باقی انشاء اللہ پر نیکس ویڈیو پر نا کے دسانگا باقی سب خیر و آفیہ نالا میں ماشاء اللہ فیملی ساری تک دعوانا سب خیر و آفیہ نال نے تے ویڈیو دوسرے انجوائے کرو تے نیکسٹ کال جیڈا ہے گا دین ٹائم میں ویڈیو بنا کے ساتھ جے تیلنا دوستان بیان کریں گا کیوں ہے اسی کا تے تو سی آج ویڈیو انجوائے کرو تے بہت بہت زیادہ دوستانا شکریہ سنسپورٹ کا نواز تے اسلام علیکم فرنس ویڈکم تو آج ایٹو چینل پنجابی شوق تے دوستو حاضر تا دعویر تا دیواز سے سپیش شہر داری تے جگہ ہی کوئی نیسے لوگا شکار کرنا تے کاشو پائی کو آزر اینے نال ساڈنا زی پائی بیٹھے جناب تے شکار دے شکین نے پوائنٹ رہاں دے کٹھے آنے چیز آنے چیز آنے ایس ٹائم میں نے کوڑسی اپنا ہے نا دے جڑے علاقے جڑے جگہ تے جناب بیٹھے ہیں انہیں ڈیرے رہے تھا نپا یونی دسنگے تے نیکسٹ آنے ویڈیو چنہ شوق بھی چیک رہا ہونے پتھا ماشاء اللہ انہ کو ب� ملوانے ہیں جاننے کے کنی کی دیردہ شوق کر رہے ہیں پیچھے تو سی ویڈیو سین دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ کہ مرگ بازی دے بڑا اچھا شوق کر رہے ہیں اپنے کارتی تے شکین ماشاء اللہ مرگ بازی دے بڑے اچھے نے انہوں تو نانلال پھر ڈوگزا شوق انہوں نے کتھوں ہویا اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام اچھے کاشو بھائی سب تو پہلے تاہی دسو کے ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں جدا میرے کو نو دس کھتے نے تاڑکو ماشاء اللہ کو پندرہ بھی مرگ نے مرگ بازی تو اپنا ڈاگزا شوق شروع ہویا یا ڈاگزا پہلے سی مرگ بازی بات چاہی اصل جی بیسک سڑا شوق جی جڑے سی نا میرے اباو اجداد جی انہوں نے شوق سی گری ہاؤنڈز دائی اچھے گری ہاؤنڈ دائی گری ہاؤنڈز دا بیسک شوق سی تے فیر وقت دینا اللہ حالات بدل دے گے تو انہوں پتا ہے کہ ان گری ہاؤنڈز صرف ڈربی ریس یا ٹریک ریس تو علاوہ کچھ بھی نہیں رہ گیا عموماً جڑے شکار نے وہ ختم ہو گئے پھر اوڈا کر کے گری ہاؤنڈز دا شوق جیڑا محدود چند ایک اتھان دے بیچے چلا گیا لیکن جڑے چند ایک شکین ہے انہیں وہ شوق نہیں پھر دینے شوق مہنگا بھی بڑا ہو گیا بہت زیادہ ہاؤنڈ تسی اگر فرض گیتا ایک ریس فیصلہ بعد ہے دوجہ ہوجی ریس پھالی ہے پھالی ہے پھالی ہے پھالی ہے آپ وہ جاہرن واسٹے کم از کم کار ہو نہیں چاہی دی ہے تو انہوں گری ہاؤنڈز نو ٹرین کرنے واسٹے ٹائم ہلا چاہی دینا باندے چاہی دےنا ٹائم ہلا چاہی دے پھر چہتے ہاتھ کے اسالنا ٹائم دی بہت بھڑی پرابلم ہے کون ہون بندہ 10 کلومیٹر ایک کتے نیسپیشل لیا کروے دی فرید پھر ہو دی تیاری واسٹے کم از کم ایک بندہ ریڈا ہے نا وہ ٹ واستے بھی کتے تو سائیڈ دے ہو گئے نا جی سمجھ لو کہ تھوڑا جیڈا کتا ہے نا وہ مینہ پچھے چلا گیا مینہ پچھے چلا گیا اسی طرح جی کہ شوق بیسکلی ساڑا کتے ہیں دا اسی پھر مرگ بازی دا شوق کتے ہیں دا شوق ٹائم نہ ہمڑ دی بجا تو فیر اے میں پرندے پال لے پرندے پال صرف اے نال ایک محبت ہے جی بریڈ کرائی دی اپنے اچھے جانبر لیا خوبصورت ہے ویکو ڈسپلی اپنا صبح ننوائی دا دانا پانی پا کے صرف خوبصورتی لیے پرشر مار دے یا در رنجر آدی ہو جانبا بس 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 ہے صاحب تو بڑی صحیح ہو گیا تے کاش بھائی جنہیں اپنا سیٹ اپ تے اپنا جڑی آس ٹائم مرگ موجود نے ایک باروں پر چیز کیتے ہویا یا کہ اپنے کاردی نسل تیار کیتے ہوئی ہے اپنے گھر دی بریڈ بھی ہے تے او دو تو علاوہ ساڑھا جڑا شوق ہے نا سمجھ لو کے شوق جنون دی شکل اختیار کرتے ہیں اسی ایکسپلوریشن کر کے نا جی جڑے اچھے اچھے بریڈر شکاری نے نا جڑی بریڈز کرون دینے اچھیاں چیاں پھر اونا کوڑو کوئی تعلق بیس تے کچھ اسی پرچیز کر کے پھر اوہ اسی اپنے کٹھے کی تے کلیکشن بڑھایا ہے بس صرف ایک جڑا نسلی جانا پرندہ ہوئے بلکل ساڑا جی بیسک شوق ہے کہ کوئی دوست بھائی آئے اوہی جڑا ساڑا دل خوش ہوندہ ہے وہ دا بھی شوق دل خوش ہوئے ماشاءاللہ ہی آئے جنا پہلے دل خوش ہو گیا دیکھ دیں سار کہ اچھی تو اچھی بریڈ نے ماشاءاللہ پیورٹی دے بیچنے نسلام بڑھ گیاں پیار گیاں بڑے پیارے پرندے نے نظر آن دے ماشاءاللہ بچے اپنی مند کرن دے نال تیکینا کہ ارسا جڑا تانوں لگ گیا ایتھے تاکہ انہیں پرندے بنانا تاکہ داری گالا ایک دین چاہتا نہیں باندے نا ایک سار میری میں مطلب سکول لائف چاپنی ایسی جدو میں نو سٹارٹ تو ہزارے میں اپنے باو اجداد نو دیکھ دے دایا گری آنزا پوائنٹر ساڑے کو ٹاپ لیول دے دے انہوں نے پھر شوق کر دے دیکھ دایا سی او جانوار پرندے پالندے دا شوق میں نو بچپن تو ہی سی پھر میں اپنے سکول لائف تو ہی پہلے ڈاگز بھی رکھی رکھے سی پھر میرا رجحان مرغ بازی اللے ہو گیا پھر تقریباً تسی کارلوی آسٹرم انہوں نے میری تیتی سال دے راؤنڈ باوٹ عمر رہتے ہیں اٹھارہ سال میں نو ہو گئے ہیں ایسے کام چاہتے ہیں مرغ جڑے نے نمک کٹھے کار رکار کے لیا لیا لیکن اپنڈرہ سال دی ایج تو میں انہوں نے پھٹے کر رہا لگا تے اور تک سپیران تیاربہ بڑا ہو گیا بلکل بلکل اچھے بورے دی پہچان اسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسی یہ دے شوق دے پیچ مکمل ہو گیا اسی ساری زندگی بھی یہ دے چلگ گیر یہ ایک سمندر ہے اسی تالہ بھی رہنا اسی انہوں نے نہیں سمجھ سکتے لے کے لے ہو گیا کہ اسی انہوں کو بیسک اگر کوئی بیمار ہو جاوے تو انہوں کو تھوڑی بہتی کو میڈیسن دین جو کہ یا انہوں نے دانہ پاڑی پاؤڑ جو کہ ہو گیا سمجھ لگی ہے سمجھ لگی ہے انہوں نے اکھنا کے اسرامہ وال کا ساتھ ہے گرمی سردی ہر چیز جائی ہے بلکل اور تسی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے دوسن ہیں پچھے نظر آ رہے ہیں نا ویڈیوزی بیچے کہ تسی سارے انہوں نے ایسٹم باہر کردیا کہ تاکہ انہوں نے تو اپلا گی جائے شیفٹ کر دے گیت مطابق کول بیٹھ بیٹھن نا بھی مقصد بھی یہ کہ اگر ہیٹ میسوس ہوئے گی اوہ دونہ ہاں جگہ تبدیل کر دیتی باقی مٹی دا پرندہ ہے جی مٹی ہے جو خوش رہے ناڑا ہے کہ جی زیادہ پکی جگہ لوگ رکھ دے ہیں لیکنو جانور راکھ لیں دینے لوگ اسی انہوں بدام خواہ مردی کوشش کرنے یا خوراکہ لیکن یہ دی جیڈی بیسک اور گینک کے دی فوڈ ہے نا اوے یہ مٹی دے بیچے جیڈا پھول کے کیڑا پتنگا اپنے آپ لب کے کھان دینے اوہ دے برگی صحت کوئی نہیں ہوں دی اسی جننے بھی نسخے بازیاں کر لیے تو اسی اندازہ کرو بھائی بڑی مزے داری دیگا لے اسی آپ تیتر پالنے ہیں تیتر پالنے دا لوگ انہوں شو ہو گئے تیتر نو پنجرے دے بیچ جو مرضی کھلا ہو اس لیول تک تو اسی انہوں نہیں پوچھا سکتے جیڈا ہو ایک دن جنگل دے بیچوں اپنی خوراک کھا گے نیچرل فوڈ جیڈی او کھاندہ ہے کیڑا کھاندہ ہے پتنگا کھاندہ ہے اوہ اسی انہوں پنجرے چاہے بادام پیس تے کھلایا یا اسی اوہ دی اوہ دینہ مقابلہ نہیں کر سکتے اسی میں دیکھا بھی ہے کہ جیڈے دو سے تیتران دا شکین کار دینے ہو بیسکلی ٹائم کارڈ گو نو مٹی چھاڑ دے بھی ہے تاکہ اپنے پار شہر پھول لائیں اینا دی جی جس طرح سانوں انسان نو اسی مطلب لہاتے بگایر ساڑی طبیعت فریش نینا ہوندی اینا نہانا ہے اینا دا نہانا ہے اینا دا او جیڈوں مٹی دے بیچے کھیل دیں اینا دے پارا نو تاکت مل دیو پار جیڈے انہوں نے شائننگ ہوندی ہے سبار داسمان جیڈے تیتر دوسری بیکھو گے مٹی جیڈے انہوں نے بہت کام ملی گیونا دے پارتہ نکلنگے لیکنو پارا آن دے بیچے او جیڈے تاکت نہیں ہوگی موڑ جانگے پار اور جیڈے مٹیاں کھیلے نڑا کھلا رہے نڑا آزاد پریندیاں دے دوسری شائننگ ہوندی تیزے بھائی تاڑی اسلام دا کس طرح مطلب بنی شکار دے والوں سے تاثرہ سکے پائی ہونی اپنے پوائنٹرہ نہ گئے دے اپنے کٹھے آنا بہت کھلا نہیں اپنا پوائنٹرہ سے بہت زیادہ رکھے سینہ نے ہوندوں سے راج کلانا دی ہوئی مسٹیک ہوئی نا دی درہ دو سب لے گئے تو اس واسطے جیڈے ہیں انہوں نے بہت زیادہ میرا پیار پہ آگیا تیسٹرمن شوق تھا کٹھا شوق تھا بلکہ انہوں نے زیادہ میرا شوق چاہ رہے آکاشا دنیا نا کینا ہے بھائی اپنے ہوندہ گنا ہے تو سیوں نے مطلب ملک جاڑا شوق یا اپنا عدا آج کا جا رہے ہو شکار تھے کے بریک لائے جے نہیں آئی کارا زیادہ بریک لگی سڑھا کوئی ہسا چھو چل رہا گا اس واسے بریک لگی یا انہوں نے ہونڈا کینا ہے باس اہی معاملات ہیں سارے زیادہ شکار کرویں کیلی چیز دا کھیلنا پسند کر دیا اب ایسے اپنا شغل واسطے کر دیا کہ کھان پین واسطے کے چلو جی شکار کری کچھ کھانا اپنا کاشو بھائی شروع شوق کر رہے ہیں ظاہر ہی کہا اللہ پھر تسی دیکھیا گریہ ہون تو ایک ساڑھے پاکستان دے لوگوں نے نسل تیار کی تھی جنہوں ساڑھے پنجابی زبان چھے کٹھا بولیا جاندہ با جیسی انگلیش کہیے کہ جنہوں سی بول ٹیریئر اور گریہ ہون دا کراس کیا ساکتے ہیں جی مکس بریڈ ساڑھے بولیا جاندہ کٹھا بھی لوگ بول دیا کئی مدنی کھندا کہندے ہیں نو یا کو ہر علاقے دی زبان دے لیا مختلف طریقے نال مکس بھی لوگ ساتھ دینے نو تے تسی اس دے بارے کی کہندے ہو جڑی نسل آگے تیار کردینے گریہ ہونڈ جڑا ایک شکاری جنہوں سی تازی بھی بول دے ہیں شکاری کتا تھے ایک اپنے گلٹیر دا کراسا تسی ان دے بارے کی کہنے کے کیسی بریڈ تیار ہندی ہے نسل جی بیکھو جی شوکینہ نے اپنے شوق دے مطابق نا ایک نسل تیار کیتی ہے پاکستان دی میرے خیال دینا نسل ساری پاکستانی ہے پاکستانی ہے تے او دے ب چیزہ نو مکس اپ کیتا گیا پاور تے سپیڈ نو ٹھیک ہے گریہ ہونڈ کلو سپیڈ ڈائی گئی ہے اور جڑا گلٹیرے ہوتے کلو پاور لائی گئی ہے پاور لائی گئی ہے ٹھیک ہے او جڑے بیسیکلی ہم دے نے گریہ ہونڈ زا بڑے نازک جی سمدے ہم دے سپیڈ بہت زیادہ ہون دی ہے اے بیسیکلی خرگوش دے شکار واستے بہت اچھے نہیں کیونکہ خرگوش بھی بالکل نازک جا نازک جا نازک جا نازک ج میکس بہت بات پاور لائی گئی ہے وہ دے تب بیئی ہو جاندے بہادریہ آجاندی دے دوسری نمبر سے پھر جنی سپیڈ بھی ہو جاندی ہے کیونکہ کلو عالیے ہاں دا تب بہت سپیڈ بھی ایک مہا دار نہیں سکتا بیچے پھر اگر کلوگرے ہونڈ وڈہ مارے جائے گا وہ مطلب بے بارلین، نہیں پھاڑ سکتا ہو ادھنا مقابلہ نہیں کر سکتا لہذا یہ دو مکس بریڈاں اس باستے لوگوں کامیاب کراس کامیاب کراس کامیاب کراس باقی جیسے لوگ بولی تا گل ٹیردہ کران دے کچھ رکھوالی واقعی فائیڈ واقعی بڑا مشہورہ لوگ بڑے بڑے قیمتیں کتے خرید دینے جنہوں سی کٹھے کہنے ہیں سپیشلی کیا شکار واست ہے جی باہر لے رہے شکار تھے چھاٹ دینے اور میں کچھ ویڈیوز بیکھی ہمیں انہیں کے جڑا کے کلہ جانور جڑا ہے گا وہاں انہوں باہر لے نوڈاک لیندہ ہوئے لیجنی ویڈیو نہیں ہے کلہ جانوروں پھاڑ لینے بلکل تا ڈیگل سہی ہے تکاشو بھائی اندی ویچے اپنا اینا علم ہے کے دوستانا شیئر کریے آپاں کے اے شکاری تے گلٹیر دا کراس کران دے یا گلٹیر دا شکاری سوال میرا یہ ہے کہ مدر گریہ ہونڈ ہونڈ دی یا تے فادر گلٹیر ہونڈ دا کہ فادر جڑا وہاں گریہ ہونڈ دا دے مدر گلٹیر ہونڈ دی کس طرح کراس کر آیا جاند ہے نا اگر امومن جڑا ہے نا امومن شکاری کی کر دے نے جنہاں انہوں کو نا کتی ریڈی ہے نا او اچھی نسل دی گلٹیر ہوئے نا دے او بھی یعنی کہ کوئی اے ای نہیں ہے کہ فائنل نہیں کہ لازمی کتی گلٹیر ہوئے یا کتا گلٹیر ہوئے او کوئی فائنل نہیں اگر بعض دفعے ہونڈا امومن جڑا ہونڈا لوگیں کر دے نے کہ جنہاں اچھی گلٹیر کتی ہے نا او پھر اٹھے گریہ ہونڈ او دے دے کراس کروا لیندے سائی 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 پھر او مکس اپ ہوگے تھوڑا جے مسئلہ بندہ بھی جو امومن جڑی ہونڈ دیا نا گریہ ہونڈز بیچز انہوں نے ہائٹ زیادہ ہونڈے لیے تو تھوڑا جا برابلم ہونڈا ہے گریہ ہونڈ بھی چھوٹی ہونڈ ہونڈی ہی چھوٹی ہونڈے بھی بلا تیر یہ بلا تیر ہو جہاں لیے وہ بلاتی اپنی گلٹیر کوتی تی کوشش کر دے نے کہ اینپورٹڈ گرے ہاؤنڈ جڑا ہندہ اچھی ہائٹہ ہے ہائٹہ ہائٹہ لائے اوکراس کروں دے لیے تاکہ وہ پھر ہائٹہ لے بھی بڑھ رہے اور مضبوط بھی بڑھ جانے مضبوط بھی بڑھ جانے زبردست زبردست تو دوستان امیرہ نے امید آکے کاشپ آئی دیں گلا بڑی اچھی ہیں لگیا ہیں انہی ہیں کوئی میں نے پساند آئی کیونکہ دیکھا لیا کہ جس بند ہے تاڑے کسی بھی علمت ہے جو تسی کو پریکٹیکل تجربہ حاصل کرنا نا کہ دیکھو انہوں نے پندرہوی سال مرگ باری چلائے ظاہری گالا تو سکھیا کہ یار انہوں تھانڈ جے کس طرح رکھنا انہوں گرمی جے کس طرح رکھنا انہوں دوائی کیڑی دیرنی ہیں کوئی زخم ہو گیا تو کس طرح دیرنی ہیں تو وہ گال کر رہے ہیں کہ یعنی کراس بریڈ جیڑی ہے گیا پاکستان بڑی اچھی کامیابا تے لاسٹ اچھا کاشے بھائی گال کریے تسی کاٹھے بریڈ نو اخر کو دو سر ڈیرے تے رکھوالی وہاں سے رکھنا چاہوے ایز ایک گارڈ آگ بھی کام کرتے ہیں کہ صرف شکار دیا تاکی نہیں بلکل بہت اچھی گارڈ کر دینے تسی توری ٹریننگ تے بنا سارے توری ٹریننگ جس لیول دی ہوئے گی تسی جدو تسی ایک جانوانو فرینڈلی بنا چھڑ دے ہو اوہ پھر کوئی بھی ہے نا اوہ تسی جرمن شایفٹ بھی ہونے جو تسی فرینڈلی بنا دوگے بہت زیادہ لوگاں دیا تھا چھوئے گا اوہ ہر کسی لیلت نہیں ہے ہر کسی لیلت مالک 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 جائے گا ایسی طرح یہ نوہ اگر تھوڑا جا ایک بندے تھے ہاتھ تیچ رہن لوگاں تو دور رہن تھوڑا جا بننے رہن سیکیورٹی ڈاگز بھی بڑھ جاندے ہیں اچھے گارڈ ڈاگ بڑھ جاندے ہیں اچھے گارڈ ڈاگ بڑھ جاندے ہیں مطلب کہ بہت اچھی تھوڑی رکھوالی باستے تھوڑا کام کردے ہیں سیکیورٹی بڑھ بڑھ جانپ اپڑا کر لیندے یا آئی ٹوڑی نال یعنی کہ ایک پاور مشین سمجھلو تھاڈے موجود ہندی ہے سیکیورٹی بہت سے بہت سکیورٹی بہت سے رکھا ہے یعنی کہ کل کلیر ہوگی لاصلے بیچ کے یعنی کوئی دوست صرف شکارد باغت سے نہیں یہ کوئی ایزا شاک یعنی کسی نے شاک ہوئے کہ یار میں کٹھا ڈاگ رکھنا چاہنا ہوں کسی کو ٹائم نہیں ہوں گا کہ تیار کرو تو اسی اگر شوقیاں رکھنا چاہتا ہے فیملی پیٹ بھی اچھا بان جائے گا اور گارڈاگ بھی اچھا بان جائے گا تاکہ تیرے واستے یا کار واستے برحال ہوندے واستے تھوڑی جی تانوں کو تدبیر اختیار کرنی پہنی ہے تھوڑا آجا تانوں جڑا ٹائم انہوں دیڑنا پہنے ہوا سکیورٹی تیار کرنا تو شروع تو دن تو لے کے بڑے ہونڈ تاکتانوں نے ٹریننگ اس سے صاحب نہ کرنی پہنی ہے کہ او تاڑا اے صرف گارڈاگ روے امید کریں گے جناب کے آئی دی ویڈیو تانوں اچھی لگی ہوئے کہ کاشب آئی دا شوق تے جڑی اللہ خیر کرے ویڈیو تے اچھی لگی تو لائک کر دیو جڑا کو دوستا پڑے پچھا بھی شوق تے نیا سبسکرائب کر دیو مل دی رہا مانگ اس طرح اچھی ویڈیو لے کے اجازت دیو پھر اللہ حافظ